بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فبائد الفواد ملفزات و تعلیمات خاجہ خاجگان سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج انیسویں مجلس چوتی جلز سے پڑھیں گے حضرت خاجہ امیر حسن علیہ سجزی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سال ماہ شابان کی ستائیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت میں اثر آئی خلق کے معاملے کا ذکر نکلا لوگوں کے معاملے کا ذکر نکلا نیک کیسے ہوتے ہیں اور بد کیسے نیک کیسے ہوتے ہیں بد کیسے ہوتے ہیں ان کے معاملے کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ اس عہد میں جس میں کہ ہم ہیں اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بد نہیں ہے تو اسی قدر اس کو نے کہا جا سکتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بد نہیں ہے تو اسی قدر اس کو نے کہا جا سکتا ہے پھر فرمایا کہ اگر لوگ پھر فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا یعنی عیب جوئی عیب تلاشتے نہیں پھرتا نہیں کرتا اور کسی کو برا نہیں کہتا چاہے وہ خود برا ہو تو اس کو نیک ہی سمجھا جائے گا اگر کوئی لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا اور کسی کو برا نہیں کہتا تو چاہیے کہ وہ خود برا ہو تو اس کو نیک ہی سمجھا جائے گا بد نہیں کہیں گے اس کے بعد یہ تو مصرے زبانِ مبارک پر لائے وہ مصرے کیا ہیں گربہ عیبی و عیب نجوئی نیکی ور بد باشی و بد نگوئی نیکی اس کا ترجمہ یہ کہ اگر تم میں کوئی عیب ہو اور دوسروں کے عیب نہ چنتے پھرو تو تم نیک ہو اور اگر تم برے ہو مگر کسی کو برا نہیں کہتے تو نیک ہو پھر فرمایا کہ اگر کوئی بد ہو خلقِ خدا کو بد کہتا ہو تو اس بدی کی کیا حد ہوگی اگر کوئی بد ہو اور خلقِ خدا کو خدا کی مخلوق کو خدا کے بندوں کو برا کہتا ہو تو اس کی بدی یعنی اس کی برائی کی کیا حد ہوگی اس درمیان فرمایا اس درمیان میری طرف رکھ کر کے فرمایا کہ کیا تم چھاؤنی میں رہتے ہو بندے نے عرض کی جی ہاں اس کے بعد فرمایا شہر میں راحت نہیں رہی ہے اور تھی بھی نہیں شہر میں راحت نہیں رہی اور تھی بھی نہیں اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ میں کہ قدیم زمانے میں پرانے زمانے میں میرا دل بھی میرا دل بھی اس شہر میں رہنے کو نہ چاہتا تھا یہاں تک کہ ایک روز میں تعالیٰ قتلق خام پر تھا اس زمانے میں میں قرآن حبز کر رہا تھا وہاں ایک درویش کو مجغول بحق دیکھا حق تعالیٰ میں مجغول دیکھا میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ کسی شہر کے رہنے والے ہیں بولے ہاں میں نے کہا کیا آپ اپنی خوشی سے یہاں مقیم ہیں کہنے لگے نہیں اس کے بعد ان درویش نے قصہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ کسی بڑے اچھے درویش کو دروازے کمال سے آتے دیکھا اس حضیرین یعنی قبرشتان کے دروازے سے باہر جو خندق کے کنارے واقعے ہیں اور جہاں کی زمین اونچی ہے اس قبرشتان میں شہدہ مدفون ہے الگرس یہ درویش مجھ سے کہنے لگے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنا ایمان سلامت لے جاؤ تو اس شہر سے رخصت ہو جاؤ اس شہر سے رخصت ہو جاؤ میں نے اسی وقت تھان لی کہ اس شہر میں چلا جاؤں گا لیکن بعض رکاوتوں کی وجہ سے یہیں تہرا رہا اب پچیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے میرا ارادہ بدستور قائم ہے لیکن جانا نہیں ہوتا خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات اندرویش سے سنی تو خود بھی تائے کر لیا کہ اس شہر میں نہیں رہوں گا کچھ جگہ میرے خیال میں تھی جہاں جانا چاہتا تھا ایک دفعہ سوچا کہ قضبہ پٹیالی چلا جاؤں اس زمانے میں ترک وہاں تھا اور ان ترک سے مراد امیر خسرو اسمہ اللہ تھے پھر فرمایا کہ ایک دل یہ چاہتا تھا کہ بسنالہ چلا جاؤں جو صاف ستری جگہ ہے بسنالہ چلا بھی گیا لیکن تین روز وہاں رہا ان تین دن میں نہ تو ان تین دن میں نہ تو کوئی مکان کرائے پر ملا نہ گربی نہ قیمتا تینوں دن کسی نہ کسی کا مہمان ہوتا رہا جب وہاں سے واپس آیا تو یہی خیال میرے دل میں سمایا ہوا تھا ایک دفعہ حوز رانی کی طرف اس باغ میں جسے جسرت کا باغ کہتے ہیں گیا گیا ہوا تھا خدا عزوجل سے میں نے دعائیں مانگی بڑا اچھا وقت تھا میں نے کہا کہ خداوند میں اس شہر سے چلا جانا چاہتا ہوں لیکن اپنے اختیار سے کسی جگہ نہیں جاؤں گا جہاں تیری مرضی ہو وہاں رہوں گا اس درمیان غیاسپور کی آواز آئی غیاسپور موجودہ جو نظام الدین اولیاء کی بستی ہے اسے پہلے غیاسپور کہا جاتا تھا میں نے غیاسپور کو میں نے غیاسپور کو بھی نہیں دیکھا تھا مجھے کچھ خبر نہ تھی غیاسپور کہاں ہے جب میں نے یہ آواز سنی تو اپنے ایک دوست کے پاس گیا ان دوست کا لقب نیشہ پوری تھا جب میں نے ان کے گھر گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ غیاسپور گئے ہوئے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ وہی غیاسپور ہے الغرز غیاسپور آیا اس زمانے میں یہ مقام کچھ زیادہ آباد نہیں تھا تھوڑی سی آبادی گمنام سا گاؤں تھا میں نے یہاں آ کر رہائش اختیار کر لی لیکن جب قیقبات بادشاہ تیلوکہری میں مقیم ہوا تو اس زمانے میں میں یہاں لوگوں کا بڑا اس زمانے میں یہاں لوگوں کا بڑا حجوم ہو گیا ملوک اور عمرہ کی آمد و رفت یہاں بہت ہو گئی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں سے بھی چل دینا چاہیے اسی خیال میں تھا ایک بزرگ جو میرے استاد تھے شہر میں وفات پا گئے وہ استاد جو ہے حضرت امین الدین محدث تبریزی ہے میرے اپنے دل میں یہ تہرالی کہ کل جب ان کی وفات پر تیسرا دن ہوگا میں ان کے زیارت تیجے میں جاؤں گا اور شہر میں بھی شہر میں بھی نہیں رہوں گا یہ عظم اپنے دل میں کر لیا اسی روز عصر کی نماز میں ایک خوبصورت مگر نحیم نزار جوان آیا جو اللہ جانے مردان غیب میں سے تھا یا کاؤن تھا الغرز اس نے آتے ہی پہلی بات جو مجھ سے کہی وہ یہ تھی پہلی بات جو اس نے مجھ سے کہی وہ یہ تھی شہر ہے جس کا ترجمہ یہ جس روز تم چاند بنے تھے تمہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ایک زمانے کی انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی اب جب تمہاری زلف نے دنیا کے دل اسیر کر لیے ہیں کونے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں اس نے کچھ اور باتیں کہیں جن کو میں نے کسی جگہ لکھا ہے القصہ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اول تو شہر میں مشہور نہیں ہونا چاہیے اول تو شہر میں مشہور نہیں ہونا چاہیے اور جب کوئی شخص مشہور ہو جائے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ قل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو پھر یہ کہاں یہ بھی کوئی قوت ہے اور کوئی حوصلہ ہے کہ لوگوں سے کنارہ کر کے مجھگول بحق ہو جائیں یعنی قوت اور حوصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ خلق کی موجودگی بھی موجودگی میں بھی مجھگول بحق رہیں قوت اور حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ موجود بھی ہوں اور مجھگول بحق بھی ہوں خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ جب وہ باطن کہ چکا تو میں نے کچھ کھانا سامنے رکھا اس نے نہیں کھایا میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ یہیں مقیم رہوں گا جب میں نے یہ نیت کر لی تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور چلا گیا اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا سبحان اللہ غیاس پور میں خاجہ خاجگان خاجہ نظام دین اولیاء کیسے مقیم رہے اس سارا واقعہ خاجہ نظام دین اولیاء محبوب الہی کی زبانی ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب الہی کی برکتیں اور ان کا فیضان اللہ تعالی عطا کرے یہ ہماری چوتی جل سے انیسویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ